بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویورس اگر آپ لوگ نے اوورال پاکستان سے پاکستان آرمی میں جس بھی پوسٹ کا ٹیسٹ دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے حد سے زیادہ امپورٹن ہے تو آپ لوگوں کا ایک پرسنالٹی ٹیسٹ یعنی شخصیت نامے کا ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے جو کہ پچاس اور ساٹھ نمبر پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سے اچھے نمبر لینے لازمی ہوتے ہیں تو اسی ویڈیو سے جو آپ لوگ کی پرسنالٹی ٹیسٹ یعنی شخصیت نامے ٹیسٹ کی اسی ویڈیو سے آپ لوگ کی تیاری مکمبل ہونے والی ہے تو ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو شخصیت نامہ ٹیسٹ ہے یعنی یہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے یا بیرس ٹیسٹ ہے یہ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو مقصد سمجھ میں آ گیا تو کوئیشن کو اٹمٹ کرنا اس کو سال کرنا ایزی ہو جائے گا تو دیکھیں جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے یہ آپ کی شخصیت کو چیک کرنے کے لیے لیا جاتا ہے یعنی آپ میں اچھائی کتنی ہے آپ میں برائی کتنی ہے آپ کریٹیو کتنا سوچتے ہیں آپ نیگٹیو یا پوزیٹیو کتنا سوچتے ہیں اور جو بیرس کے بھی کوئیشن آتے ہیں بیرس کی فل فارم ہے بیسک ریلیجیس سینس یعنی آپ کے مذہب اور فرقے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کس طرح سوچتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کوئیشن کوئیشن نمبر اوان پہلا کوئیشن ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ اگر آپ کی بہن کپڑے اتاری ہو تو آپ کیا کریں گے آپشن ون ہے مدد کریں گے آپشن ٹو ہے ماریں گے آپشن تری ہے کچھ بھی نہیں کریں گے اور آپشن فور ہے گالیاں نکال کر باہر چلے جائیں گے دیکھیں اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے کوئیشن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا جواب کیا ہوگا دیکھیں آپ کی بہن کپڑے اتاری ہو تو آپ کیا کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی بہن نے مطلب ہے کہ تار پر کپڑے سکھانے کے لیے رکھے ہوں وہاں سے اتاری ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی اونچی جگہ پر کپڑے رکھے ہوں سکھانے کے لیے یا ویسے تو وہاں سے اتاری ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نا اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا نمبر ون ہے اس کا جواب ہوگا کہ مدد کریں گے تو اس طرح کے کوئیشن آتی ہیں آپ لوگوں نے اپنے سنس کو اور مطلب ہے آپ کے مائنڈ کو تھنڈا رہ کے کوئیشن کا جواب دینا ہوگا اور کریٹیو مطلب ہے کہ سوچ رہ کے یہ مطلب ہے اس کا جواب دینا ہوگا تو نیچسٹ کوئیشن ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں نیچسٹ آپشن ہے بہت زیادہ بہت کم نہ ہونے کے برابر یا اکثر اوقات تو دیکھیں آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ نہ ہونے کے برابر کیونکہ اصل بات حالانکہ آپ ریال زندگی میں جلد بازی بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ ٹیسٹ کے دوران آپ کو اس کا جواب نہ ہونے کے برابر ہی نہ پڑے گا ادروائیز آپ کا جو جواب ہوگا وہ غلط ہوگا تو ویسے بھی مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنے چاہیے سوچ بچار کر تھنے دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے تو اس کا جواب ہے سی آپشن نہ ہونے کے برابر نیکسٹ کوئیشن ہے کہ آپ کا بھائی اسلام مذہب یا فرقہ چھوڑ کر چلا جائے تو آپ کیا کروگا یعنی آپ کا بھائی اسلام مذہب یا فرقہ چھوڑ کر چلا جائے یعنی کسی اور فرقے کو یا مذہب کو قبول کر لے تو آپ کا کیا ریاکٹ ہوگا آپ کیا کروگے نمبر آپشن ون ہے کہ آپ اس کو مار دوگے آپشن ٹو ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکال دوگے یعنی گھر سے نکال دوگے پکا پکا اور نمبر تھرڈ پہ ہے کہ آپ بھی اس جیسے ہو جاؤگے یعنی آپ بھی اس کا مذہب یا فرقہ قبول کر لوگے نمبر فور پہ ہے کہ سمجھانے کی کوشش کروگے پیار سے سمجھانے کی کوشش کروگے تو دیکھیں اسلام میں سختی نہیں ہے مطلب کہ کوئی اگر جانا چاہتا ہے مطلب آپ کا بھائی والد یا رشتدار یا جو بھی مطلب کہ جانا چاہتا ہے اپنے اسلام سے یا فرقے سے کوئی دوسرے فرقے سے جانا چاہتا ہے تو وہ مطلب جا سکتا ہے اس میں سختی نہیں ہے آپ نہ مار سکتے ہو نہ گھر سے نکال سکتے ہو نہ نکالنا چاہیے بلکہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر اس کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اسلام میں سختی نہیں ہے یہیں پہ ایک کوئیچن اور بھی بتا دوں کہ مطلب دیکھیں فرقہ واریت سے بھی دور رہنا چاہیے یہ نہیں کہ مطلب تھوڑی بہت بات کوئی مطلب کریں تو آپ فوری اس کو قتل کر دو یا اس کو مار دو کیونکہ فرقہ واریت سے زیادہ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں بد امنی پیدا ہوتی ہے تو بد امنی مطلب کے دین کا مطلب کے جو دیندار بلکل صحیح مطلب اسلام پر ہوتا ہے وہ فرقہ واریت سے اور دین مطلب وہ لڑائی جھگڑے سے دور ہی رہتا ہے وہ امن پسند ہوتا ہے تو اپنے مائنڈ کو فریش کر کے مطلب کریٹیو سوچ کر پوزیٹیو آپ نے جواب دینا ہوتا ہے تو نیکسٹ کوئیچن ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں پہلے سوچتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا یہ آپشن بہت زیادہ مطلب ہے کہ جو بھی کام مندہ کرے پہلے سوچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر کام شروع کر دے بعد میں دیکھو اس میں کسارہ آ گیا یا بعد میں اس میں نقصان ہو گیا یا بعد میں اس میں لڑائی جھگڑا ہو مطلب ہے سوڑ پرابلم بن سکتی ہیں تو جو بھی کام کرنا چاہیے اس سے پہلے مطلب ہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے سوچنا چاہیے تو اس کا جواب ہوگا بہت زیادہ جو بھی کام کرتا ہوں پہلے سوچتا ہوں مطلب ہے کہ بہت زیادہ تو نیسٹ کوئیچن ہے کہ بحث میں دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہو کیا بحث میں دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہو نہیں یا ہاں تو دیکھیں مطلب ہے کہ بحث میں دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اس کا بی آپشن رائٹ ہے ہاں یہ نہیں کہ مطلب ہے بحث میں آپ دوسروں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرو گے تو لڑائی جھگڑے مطلب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور سمجھداری بھی یہی ہوتی ہے کہ بحث میں ٹھنڈے دماغ سے مطلب ہے کہ لوگوں کی باتیں سنی جائیں اور آپ نہیں بتائی جائیں اگر دیکھیں کہ اگلا بندہ بہت ہی زیادہ جاہل ہے وہ آپ کو مطلب ہے کہ طرح طرح کی باتیں سنا کے آپ کو مطلب ہے کہ غلط مطلب ہے آپ کو مائنڈ کو خراب کر رہا ہے تو دیکھیں مطلب ہے وہاں سے ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہاں بحث میں دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہو ہاں بالکل کرنا چاہیے تو نیسٹ کوئیچن ہے کہ دکھی ہونے پر کیا کرتے ہو دکھی ہونے پر کیا کرتے ہو آپشن اے ہے پرابلم کا حل تلاش کرتے ہو یا کچھ بھی نہیں کرتے تو مطلب ہے کہ پرابلم تو زندگی کا حصہ ہے تو پرابلم تو آتی رہتی ہیں تو پرابلم کا حل تلاش کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کچھ بھی نہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے مطلب ہے کہ دکھی ہونے پر کیا کرتے ہو پرابلم کا حل تلاش کرنا چاہیے یہ نہیں کہ دکھی ہو گئے تو بس پھرتے رہے مطلب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا تو اس کا رائٹ آنسر بنیں گا اے آپشن پرابلم کا حل تلاش تو نیسٹ کوئیچن ہے آپ کے پاس دو نکری ہیں ہوں تو آپ کون سی کروگے آپشن اے ہے اچھی تنخواہ اور آپشن بی ہے پسند کی نکری تو اس کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ اس کا جواب دیں گے کہ آپ کے مائنڈ سے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے تو اس کا اگر آپ نے غلط جواب دیا تو میں آپ کو کمنٹ بکس میں اس کا جواب صحیح بتا دوں گا لیکن اس کا جواب آپ دیں گے کہ آپ کے پاس اگر دو نکریوں ہوں آپ کو دو نکریوں کی آفر کی جائے تو آپ کون سی کروگے اچھی تنخواہ والی یا پسند کی نکری کروگے نیسٹ کوئیچن ہے کہ آپ ان میں سے کس کا انتخاب کروگے کتاب پڑھنا یا میوزک سننا تو یہ بھی فیصلہ آپ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کس کا انتخاب کروگے کتاب کو پڑھنا یا میوزک سننا تو نیسٹ کوئیچن ہے کہ میں جلدی غل مل جاتا ہوں تو یہ عادت بالکل بری ہے مطلب ہے کسی میں جا کر جلدی غل مل نہیں جانا بلکہ اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ جہاں مہمان وغیرہ گئے ہیں یا جس بھی جگہ پہ گئے ہیں تو وہاں پہ جلدی ان میں سے غل مل جانا یہ بے وکوفی ہوتی ہے تو اس کا رائٹ انصر ہوگا بہت ہی کام مطلب ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا میں جلدی غل مل نہیں جاتا بلکہ اگلے بندے کو جادی کرنا چاہیے اگلے بندے کے ساتھ گپ شپ ہو یہ ایسا نہیں کہ جاتے سمیح فوری مطلب ہے اس کے ساتھ غل مل جانا چاہیے تو اس کا رائٹ انصر ہوگا بہت ہی کام تو نیسٹ کوئیچن ہے کہ میں ہمیشہ اپنے وعدے کا پبند رہتا ہوں میں ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند رہتا ہوں تو اس کا کیا انصر ہوگا آپ کے حساب سے زیاری بات ہے کہ وعدے کا پابندی بلکل ضروری ہے اور اسلام میں بھی وعدے کی پابندی پر کافی مطلب ہے کیونکہ زور دیا گیا ہے کہ وعدے کی پابندی ایک بہت اچھی چیز ہے اگر وعدے کی پابندی چھوڑ دی جائے تو بڑے زیادہ مسئلے مطلب کریٹ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ لڑائی چگڑی ہو سکتے ہیں ویسے بھی ایک بہت قبیرہ گناہ ہے تو وعدے کی پابندی مطلب ایک رہنا اچھی بات ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا کہ میں ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند رہتا ہوں تو اس کا کیا ہوگا یہ آپشن ہوگا بہت زیادہ میں ہمیشہ اپنے وعدے کا پابند رہتا ہوں بہت زیادہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا تو نیسٹ قیچن ہے کہ میں اپنے کام کو دوسروں کے رحم و کرموں پر چھوڑ دیتا ہوں تو دیکھ لیں اس میں آپ خود ہی مطلب ایک سوچ لیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے کام کو دوسروں کے رحم و کرموں پر چھوڑ دیتا ہوں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نہ ہونے کے برابر بہت کام نہیں ہوگا اس کا نہ ہونے کے برابر کیونکہ میں اپنے کام کو دوسروں کے رحم و کرموں پر کیوں چھوڑوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیا ہے پیار دیا ہے مائنڈ دیا ہے تو میں خود مطلب ایک اس کو کرنے کی کوشش کروں گا نا کسی کے مطلبے کے رحم و قرم پر چھوڑ دینا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کے مطلبے کے بہت زیادہ آوارہ گرد ہو مطلبے کہ آپ کسی کو بھی مطلبے اس کے رحم و قرم پر چھوڑ دیتے ہو جو مرضی کرے ہو تو آپ کا تو مطلبے کے چند مہینوں میں آپ کا سارا وہ سسٹم ختم ہو جائے گا تو اس کا ایک انصر ہوگا کہ میں اپنے کام کو دوسروں کے رحم و قرم پر چھوڑ دیتا ہوں اس کا مطلبے کے انصر ہوگا نہ ہونے کے برابر تو نیسٹ کوئی آچن ہے ناکامی کے بعد اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں یعنی مطلب ہے کہ میں ناکام ہو جاتا ہوں تو میں اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں تو یہ تو مطلبے کے غلط بات ہوئی نا اس کا آئیٹ آنسر بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہوگا ناکامی کے بعد میں آپ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ نئے مطلب ایک طرز سے نئی ہمت سے دوبارہ اس کام کو کروں یہ نہیں کہ مطلب ایک دفعہ میں ناکام ہو گیا تو میں بیٹھ جاؤں یہ بالکل نہیں جو آپ کا جو بھی مقصد ہے یا جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے اس پہ ناکامیاں تو ہوں گی زیاری بات ہے ناکامیاں تو ہوں گی لیکن ناکامیوں سے لڑنا ہے بلکہ اس کے چپ کر کے بیٹھ جائیں تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ناکامی کے بعد اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں نہ ہونے کے برابر تو یہ تھی آج کی ویڈیو ناکست ویڈیو تک خدا حافظ